موسیقی پاکستان کی مونالیزہ کا خطاب حاصل کرنے والی دیبا نے ساٹھ کی دہائی میں مثالی شورت دیکھی وہ زیبا اور شمی مارا کے بعد تیسری بڑی ہیروین سمجھ جاتی تھی ایک غریب گھرانے سے آئی اس دوشیزہ نے وقت کے تمام بڑے سٹارز کے ساتھ کام کیا وہ وحید مراد محمد علی یا پھر ندیم سب کے ساتھ ان کی جوڑی سپر ہٹ رہی کئی لازوال گیت ان پر اکس بند ہوئے دیبا پر بڑے بڑے ہیروز مرتے تھے اور بڑے بڑے جاگردار بزنس مین ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن حیرت یہ ہے کہ انہوں نے ایک کیمرامین سے شادی کی اور پھر اس کے لیے اپنا کریئر بھی قربان کر دیا ایک وقت تھا کہ دیبا ہر وقت روشنیوں اور چکا چون میں رہتی تھی مگر اب انہیں گمنامیوں میں کھوئے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں اور پاکستان کی مونالیزہ کہلانے والی کہاں اور کس حال میں ہیں کوئی نہیں جانتا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیبا کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں ہیں اور ان کا ذریعہ روزگار کیا ہے دیبا انیس سو سنتالیس کو ہندوستان کے علاقے بہار میں پیدا ہوئیں ان کا اصل نام راہیلا تھا تقسیم ہند کے بعد ان کے خاندان نے کراچی ہجرت کی لیکن اس دوران ان کی والدہ مشرقی پاکستان میں کہیں گم ہو گئی دیبا کراچی پہنچی تو ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی بڑی بہن اور اس کے شہر نے اٹھائی یہ گھرانا کراچی کینٹ سٹیشن کے قریب ایک کچھی بستی کا مکین تھا غربت کے سبب دیبا زیادہ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکی لیکن یہ پسماندگی دیبا کے اندر کے فنکار کو نہیں مار سکی بچپن میں ہی دیبا نے چائلڈ ایکٹرس کے طور پر فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ سفر بڑھتا انڈسٹری میں سب سے زیادہ معافظہ وصول کرنے والی ہیرون بننے کی منزل تک جا پہنچا سپر سٹار وحید مراد کے ساتھ دیبا کی فلمی جوڑی کو بے حد پذیرائی حاصل ہوئی محمد علی اور ندیم کے ساتھ بھی دیبا نے سپر ہٹ فلموں میں کام کیا ستر کی دہائی کے آخاز تک دیبا کا کریئر اروج پر پہنچ چکا تھا وہ اردو فلموں کی سب سے نمائی ہیرون بنتی جا رہی تھی اپنی پہلی ہی پنجابی فلم سجنہ دور دیا کے لیے انہیں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ بھی ملا لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ اچانک دیبا تیزی سے ترقی کے منازل تیہ کرتا کریئر چھوڑ کر منظر سے غائب ہو گئی دراصل دیبا کے دل پر محبت کی دیوی کا تیر چل گیا تھا گلیمر کی یہ ملکہ ایک کیمرامین ندیم رزوی کی محبت میں گرفتار ہوئی اور ہر چیز دعو پر لگا کر ان سے شادی کر لی کے سبب دیبا کی فلموں میں کام کرنے کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی اس کے باوجود ان کا کریئر چھ سات سال سلتا رہا مگر پھر ان کے شہر کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور دیبا نے بھی اپنا کریئر چھوڑ کر اپنے شہر کے ساتھ برون ملک جانے کا فیصلہ کر لیا سعودی عرب میں دیبا کے خامن ندیم رزوی سعودی ٹیلیویزن میں کام کرتے تھے قریب دس سال تک دیبا پاکستان اور فلم انڈسٹری سے دور رہی اور اپنی پوری توجہ اپنی گھریلو زنگی پر مرکوز رکھی کریئر کی اس قربانی کا دیبا کو بہت فائدہ ہوا کیونکہ دیگر کئی ایکٹریسز اور شوبیس شخصیات کے برعکس وہ ایک خوشگوار ازدواجی زنگی بنانے میں کامیاب رہی دراصل دیبا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا اور وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آئی تھی وہ سکینڈلز اور تنازیات کو نہ تو افورڈ کر سکتی تھی اور نہ ہی یہ سب ان کی طبیعت سے میل کھاتا تھا ان کی توجہ اپنے کام پر مرکوز رہتی تھی یا پھر اپنے گھریلو زنگی پر لیکن اس کے علاوہ وہ کئی دیگر مسائل میں بھی گھری نظر آتی ہیں پہلا مسئلہ تو ان کی ماں کی گمشدگی کا تھا وہ اپنی والدہ کو بہت یاد کرتی تھی اور ان سے ملنا چاہتی تھی لیکن ان کی بہن کے خواہن جوان کے کفیل تھے انہیں اس مقصد کے لیے مشرقی پاکستان جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے آخر 1964 میں فلم ملن کی شوٹنگ کے سلسلے میں وہ بنگال گئی تو اپنی والدہ کی تلاش کی جو کامیاب رہی کئی سالوں کے بعد دیبا کو اپنی ماں مل گئی تھی شاید یہ ان کی نیک دلی کا سمر تھا جس کا مظاہرہ دیبا نے ادکار رحمان کی اس پروڈکشن ملن میں صرف ایک روپے کے عوض کام کر کے کیا تھا ادکار رحمان مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک محنتی ادکار تھے 1963 میں ایک کار حادثے میں ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی اس حادثے کے بعد مالی طور پر ریکاور کرنے کے لیے رحمان نے ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے اسی وجہ سے ادکار ان کی فلم میں کام کرنے کو تیار نہ تھے نہ گلوکار ان کے لیے گانا گانے پر راضی ہوتے تھے ان حالات میں نور جہان نے ایک روپے کے عوض اس فلم کے لیے گانا گایا اور دیبا نے ایک روپے کے عوض اس فلم میں ادکارے کی تھی دیبا کی زندگی کا دوسرا مسئلہ مرسلین نام کے ایک شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ دیبا اس کی بیوی ہے دیبا اس رشتے سے انکار کرتی تھی اور مرسلین کے پاس بھی کوئی ثبوت نہ تھا یہ کیس کچھ عرصہ عدالت میں چلا اور دیبا یہ کیس جیت گئی مرسلین دیبا سے نکاح ثابت نہیں کہ سکا یوں دیبا کا کریئر سکینڈلز اور ان کی شخصیت داغ سے بچ گئی پھر 1971 میں جب دیبا نے واقعہ تن شادی کی تو اعلانیہ طور پر کی اور اپنے شہر اور بچوں کے لیے کریئر بھی داؤ پر لگا دیا اس کا صلاح انہیں اس طرح ملا کہ ان کی ایک انتہائی کامیاب پرفیشنل لائف کے بعد ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بھی دیبا کو نصیب ہوئی اس کے علاوہ وہ اسی کی دہائی کے آخر میں دوبارہ شعبی سے منسلک ہو گئی البتہ اس وقت تک دیبا کی عمر ڈھل چکی تھی اور وہ سپورٹنگ رولز میں ہی نظراتی تھی لیکن بطور ایک سینئر ایکٹرس ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی اور کریئر کے اس دوسرے دور میں بھی انہوں نے بہترین فلموں، ٹی وی ڈراموں اور سٹیج پلیز میں شاندار ادھکاری کی دوہزر سولہ میں دیبا کے خواند ندیم رزوی کا اچانک انتقال ہو گیا اس وقت دیبا شعبی سے تقریباً مکمل کا تتعلق کر چکی تھی ان کی بیٹی مدیہ رزوی اور بیٹا عمران رزوی پاکستان ڈراما انڈسٹری میں اپنا مقام بنا چکے ہیں ان کے یہ دونوں بچے، ان کے داماد یعنی مدیہ رزوی کے خواند حسن نمان بھی اس وقت پاکستان کے نمائع ایکٹرز میں شمار ہوتے ہیں حسن نمان معروف ادھکار رشید ناس کے بیٹے ہیں دیبا بیگم کے دو بیٹے لاہور میں جبکہ بیٹی کام کے سلسلے میں کراچی میں مقیم ہیں ان کے ایک بیٹے عمران تو شعبی سے وبستہ ہیں جبکہ دوسرے بیٹے شعبیز میں کام نہیں کرتے دیبا لاہور میں اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ رہتی ہیں اور ایک خوشکوار زندگی بسر کر رہی ہیں ان کا گھر گلبر کے علاقے میں واقعہ ہے اس علاقے میں فلم انڈسٹری کے کئی بڑے ستاروں کے گھر ہیں فلم انڈسٹری میں دیبا نے اپنی خوش اخلاقی کے سبب کئی دوستیاں بنا لی تھیں جن میں شمی مارا، وحید مراد، زیبا، نشو بیگم اور نغمہ وغیرہ کے نام نمائع تھے دیبا آج یہ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں ان کی زندگی ایک مکمل جدوجہد ہے کہاں وہ کچھی بستیوں میں رہا کرتی تھی اور چائلڈ سٹار کے طور پر اپنا کریر شروع کیا تھا جیسا کہ میسٹ ففٹی سیکس، وار زمانہ اور فیصلہ وغیرہ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس زمانے میں چائلڈ سٹارز کو کام کے معافضے کے طور پر پیسے نہیں بلکہ ٹافیاں اور بسکٹ ملا کرتے تھے دیبا بڑی ہوئی تو ان کی پہلی بقاعدہ فلم چراغ جلتا رہا تھی اپنے انداز کی یہ منفرد سماجی اور تعلیمی فلم 1962 میں سنما گھروں کی زندگی بنی فلم کی کہانی سیاستدانوں کی بدعنوانیوں کے گرد گھومتی تھی اس فلم کے حوالے سے ایک خاص اور یادگار بات یہ ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناہ اس فلم کے پریمئر شو میں بطور مہمانے خصوصی شریک تھی اس فلم کی دوسری اہم بات اس میں کئی ستاروں کا ڈیبیو تھا محمد علی، زیبا، تلت حسین، کمال ایرانی اور دیبا سب کی یہ پہلی بقاعدہ فلم تھی کراچی میں بننے والی اس فلم کے ڈیریکٹر فضل کریم فضلی تھے اس فلم میں غیر معمولی طور پر چودہ گانے شامل تھے معروف ہندوستانی گلوکار تلت محمود نے بھی اس فلم کے لیے کچھ گانے گئے ان سب حوالوں سے یہ فلم خاصی یادگار تھی لیکن اس کے باوجود یہ فلم باکس آفیس پر ایوریج کامیابی ہی حاصل کر سکی دیبا نے ایک بھرپور کریئر اور پھر ایک بھرپور ازدواجی زنگی گزاری ہے یہ بات حقیقت میں قابل حیرت ہے کہ بڑے بڑے ہیروز ان پر مرتے تھے لیکن دیبا نے ایک کیمرامین سے شادی کی اور پھر اسے نبایا بھی فلم انڈسٹری کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ دیبا کو صحت اور لمبی عمر اتا کریں موسیقی